میڈر آمی کی آنے والی ایپ سورس میں آپ دیکھیں گے اشمالہ روتے ہوئے اپنے ڈیڈ سے کہتے ہیں آپ زید بھائی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں مباشرہ نے زید کی وجہ سے جو باتیں مجھے سنائی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنا گاہ پر چاپاؤں گی کچھ میں کریں ڈیڈ اگر زید بھائی نے مباشرہ کو ہوش رکھنے کی کوشش نہ کینا تو میں کبھی بھی اپنی زنگی میں ہوش نہیں رہ پاؤں گی میں کسی صورت پر آیان کو کھونا نہیں چاہتی آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں مباشرہ نے تو مجھے یہی دمکی دی ہے کہ اگر زید نے اسے اپنی زنگی میں نہ رکھا تو وہ آیان کو اس قدر مجبور کر دے گی کہ وہ مجھے اپنی زنگی سے نکال دے گا اور یہ سب کچھ میں کسی صورت پر قبول نہیں کر پاؤں گی کشمالہ میں حد زید کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مباشرہ کے بارے میں میں اچھے طرح سے جانتا ہوں وہ غصے کی تھوڑی تیز ہے لیکن دل کی برے نہیں اور میری بات یاد رکھنا کوئی بھی تمہارا گھر نہیں دوکھ سکتا چاہے وہ مباشرہ ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد آسم زید سے کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے ان حرکتوں کی وجہ سے کشمالہ اپنا گھر پچھا پائے گی چاہے تم اپنی محبت میں اتنے خودورس ہوگے ہو کہ تمہیں کسی کی پرواہ نہیں رہی اگر تم نے مباشرہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی لیا ہے نا تو یاد رکھنا اس سے تمہاری بہن کی ہوشیاں جڑی ہیں ایک باپ تم سے اپنی بیٹے کی ہوشیاں مانگ رہا ہے بھول جاؤ اس لڑکی کو صرف اس لڑکی کو وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آنے میں آپ دیکھیں گے مباشرہ سے تو کسی صورت پر زیاد کرویا برداشت نہیں اپاتا تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح کو مجھے اگنور کرو گے اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہوگا میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم اس لڑکی سے کس حد تک محبت کرتے تھے لیکن میری باپ یاد رکھنا اگر اس لڑکی نے دوبارہ تمہاری زندگی میں آنے کی کوشش کی نا تو یہ بات میں کسی صورت پر قبول نہیں کر پاؤں گی اور میرے غصے کے بار میں تو تم اچھی طرح سے جانتے ہی ہوگے مباشرہ اگر تمہیں اس قرآن میں رہنا ہے نا تو تمہیں اپنے طور طریقوں کو بدلنا ہوگا یہ میرا گھر ہے یہاں وہی کچھ ہوگا جو میں چاہوں گا اگر میں چاہوں نہ تو اپنی محبت آہرہ کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں تو یاد رکھو میں ایسا ضرور کروں گا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں بیر نے دوکے سے تمہیں میری زندگی میں شامل کیا ہے تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح تم میرے دل میں جگہ بنا لوگی تو ایسا نہیں ہوگا نفرت کرتا ہوں میں تم سے صرف نفرت یہ باتیں سننی کے بعد تو مبشرا حیران رہ جاتی ہے وہ غصے سے آسم انکل کے پاس جا کر کہتی ہے اگر زندگ مجھے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا تو آپ نے اسے یہ فیصلہ کیوں کروایا آپ جانتے بھی نہیں کہ اس سے میری زندگی برباد ہو جائے گی میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر زندگ نے مجھے اپنی زندگی میں ہوشی سے قبول نہ کیا تو میں رایان کو اس قدر مجبور کر دوں گی کہ وہ کشمالہ کو اپنی زندگی سے نکال باہر کر دے گا اگر آپ اپنی بیٹے کا گھر بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی بیٹے کو اچھی طرح سے سمجھانا پڑے گا کہ وہ میری ہوشوں کا حیاء رکھے اگر وہ اس طرح کا رویہ میرے ساتھ رکھے گا تو یہ میں ہر کس قبول نہیں کروں گی آنے والی اپسورز کا افزادہ انکرسٹنگ ہونے چاہتے ہیں